موسلم لیگ نون اداروں اور اہم شخصیات کو دھمکیاں دینے کی روایات برقرار رکھے ہوئے ہیں رانہ سناؤلہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے گھنونہ چہرہ ایان کر بیٹھے چیم سیکٹری صاحب آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے کمیشنرل ہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے آپ نے سروس بھی کرنی ہے موسلم لیگ نون سے اس طرز کی گفتگو کچھ اچمبے والی بات نہیں ہے ماضی ان کا ان حرکتوں سے بھرا پڑا ہے ہم نواز شریف کے کارکن ہیں جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو آج حاضر سربی تو کل ویٹر ہو جاؤ گے تمہارے پچوں کے لیے پاکستان کے دمیر تم کر دیں گے ہم حساب لینے والوں ہم تمہارا یوم حساب برا دیں گے در جولائی کو اللہ خیر کرے خریت سے یہ وقت گزر جائے میں جی ایٹی سیرز کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے خاتے تیار رکھیں جسٹس پولیٹ تم اپنی فکر کرو جنہوں نے تین ساتھ چار سال لگا کے ریٹائر لائف گزار نیت ہے اگر نیب کی ٹیم شباز شریف کو گرفتار کرنے آئی ہے چیرمن نیب کان کھول کے سن لے اگر مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے ملک سے غداری اور اداروں کو دھمکیاں مسلم نیگیوں کو یہ سب اپنی قیادت سے ویراست میں ملا ہے جسٹس صاحب وہ دوان استعمال کریں گے تو اس کا جواب بھی ملے گا جسٹس عظمت صحیح صاحب دھوئے ان کو کون نہیں جانتا پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی ایٹی بنوائی مریم نواز کہتی ہے جسٹس ریٹائر شیخ عظمت صعیح منتقب حکومت کے خلاف سازج کا حصہ تھے بہتر ہوگا وہ کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لیں چند چینلز نے وہ جھوٹی بات چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لی رہی میں ان کو بت دے رہی پاکستانی عمام درخواست کرتی ہے کہ اس بار رانہ سناولہ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور نشانِ برد بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کو یہ حرکت کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں موسیقی